برطانیہ کی حکمران جواد کو مہنگائی لیڈو بھی بلدیاتی الیکشن میں تاریخی شکر اپوزیشن نے میدان مار لیا ملک میں ریکارڈ مہنگائی کا غصہ عواملے پولنگ بوت پر جا کر نکالا مسلم مقصریتی علاقوں میں بنیادیں ہی گئی برطانیہ کے بلدیاتی انتقابات میں لیبر پارٹی ایک ہزار سے زائد نشستے جیتنے میں کامیاب چوراندے فیصد اضافی نشستوں کے ساتھ لیبر ڈیموکریٹس کا دوسرا نمبر سارے چار سو نشستے ہار کر حکمران جماعت کنزرویٹیو تیسرے نمبر پر برطانیہ وزیراعظم لیشی سوناک بلدیاتی انتقابات کے نتائج پر نالا برطانیہ وزیراعظم نے کہا لیبر پارٹی کی جیت سے مایوسی ہوئی برطانیہ کے رانوما کی حیثیت سے کام پر توجہ رکھوں گا سائبر کرائم ونگ کو ایف آئیے سے علیدہ کر دیا گیا وفاقی حکومت نے سائبر کرائم کی روک تھام کے لیے الگ سے نیشنل سائبر کرائم ایجنسی تشکین دے دی ایجنسی کا ڈی جی بھی الگ ہوگا وزارت اطلاب کی سفارش پر الگ مہتماں بنایا گیا حکومت کا سپریم کوٹ اور ہائی کوٹس میں ججز تایناتی کا طریقہ کار تبدیل کرنے کا فیصلہ آئینی ترمیم پر کام شروع ججز تقرری جریشن کمیشن عراقین کو آگاہ کر دیا گیا حکومت ججز کی تایناتی کے طریقہ کار میں ترمیم کا ارادہ رکھتی ہے وزیر قانون آزم نظیر تارڑ کا ججز تقرری جریشن کمیشن میں جواب جسٹس منیب اختر نے استفسار کیا کیا آئینی ترمیم سے کمیشن کی ساخت تبدیل ہو سکتی ہے آزم نظیر تارڑ نے کہا کہ آئینی ترمیم سے جریشن کمیشن کا سٹرکچر تبدیل ہونے کا امکان ہے حضر خانون آزم نظیر تارڑ کے جواب پر جریشن کمیشن رولز میں تبدیلی پر بحث مؤخر کر دی گئی پنجاب، خیبر پختنخواہ اور بلوچستان کے گورنر کے نام فائنل بلاول بھٹو زرداری نے سردار سلیم حیدر کو پنجاب، فیصل کریم کنڈی کو خیبر پختنخواہ کے گورنر کے لیے نام تذکیا چیمن پیپلز پارٹی کی دونوں کے لیے نیک خواہش راک کا اثار کہا امید ہے دونوں اپنی ذمہ داریاں، باباکار اور احسن طریقے سے سرانجام دیں گے مسکم بیگ نون کا شیخ جعفر مندخیل کو گورنر بلوچستان بنانے کا فیصلہ وزیراعظم شہباز شریف سے بلاول بھٹو کی ملاقع گورنر کی تقرری اور سیافی معاملات پر تباہ دلے خیال وزیراعظم کی پنجاب اور خیبر پختنخواہ کے نئے گورنر کے نام جلس صدر مملکت کو بھیجنے کی یقین دہانی گندن کو بہران پیدا کرنے والوں کا احتساب کرنے کا فیصلہ نواز شریف نے وزیراعظم شہباز شریف کو لاہور طلب کر لیا گندن کی خریداری کے معاملے پر مسلم لیگ نون کا مشاورتی اجلاس شہباز شریف کی جانب سے نواز شریف کو رپورٹ پیش کیے جانے کا امکان عقائق سابنے آنے پر پنجاب حکومت گندن خریداری سے متعلق فیصلہ کرے گی پانچ سو ارب روپے کے قصہ انکارٹ دینے کی بھی تجویز گندن خریداری پر لیگی خائدین کا اجلاس آج بھی ہوگا نواز شریف شہباز شریف اور مریم نواز سامیز سینئر رہنواز شریف ہوں گے ادھر وزیراعظم شہباز شریف کا معجودہ حکومت کے پہلے محمد شیلہ کی کانوے ہزار میٹریک ٹن گندن درامت کرنے کا نوٹس ذمہ داروں کا تعیون کرنے کا حکم سائبر کرائم ونگ کو ایف آئی سے علیدہ کر دیا گیا وفا کی حکومت نے سائبر کرائم کی روک تھام کل گئے الگ سے نیشنل سائبر کرائم ایجنسی تشکین دے دی ایجنسی کا ڈی جی بھی الگ ہوگا وزارت اطلاف کی سفارش پر الگ مہتما بنایا گیا حکومت کا سپریم کوٹ اور ہائی کوٹس میں ججز تائیناتی کا تریغہکار تبدیل کرنے کا فیصلہ آئینی ترمیم پر کام شروع ججز تقرری جرشل کمیشنر راکین کو آگاہ کر دیا گیا حکومت ججز کی تائیناتی کے تریغہکار میں ترمیم کا ارادہ رکھتی ہے وزارت قانون آزم نظیر تارڑ کا ججز تقرری جرشل کمیشنر نے جواب جسٹس منیب اختر نے استفسار کیا کیا آئینی ترمیم سے کمیشنر کی ساخت تبدیل ہو سکتی ہے آزم نظیر تارڑ نے کہا کہ آئینی ترمیم سے جرشل کمیشنر کا سٹرکچر تبدیل ہونے کا امکان ہے وزارت قانون آزم نظیر تارڑ کے جواب پر جرشل کمیشنر رولز میں تبدیلی پر بحث مؤخر کر دی گئی وزارت قانون آزم شہباز شریف ایف بی آر کی کارکرٹی پر برہم چیمین ایف بی آر کی سرزنش کہا ایف بی آر کی کارکرٹی میری سمت سے باہر ہے چیمین ایف بی آر نے کہا میرے خلاف ادارے میں لابنگ ہو رہی ہے افسران کام نہیں کر رہے وزارت قانون آزم بولے حکومت بنے دو ماہ ہو گئے آپ مجھے اب بتا رہے ہیں کہ ادارے میں افسران کام نہیں کر رہے ہیں چیمین ایف بی آر کی ملازمی قودے سے ہٹا کر ادارے کی کارکٹ کی بہتر بنانے کی یقین دہانے سابق نگران مزرعظم انور الحقاقر اور حنیف اباسی میں تلخ کلامی کیا آپ مجھے گرفتار کرنے آئے ہو انور الحقاقر کا حنیف اباسی سے مقالمہ لیگی رحمہ نے جواب دیا ٹی وی پروگرام میں حقائق بیان کیے سابق نگران مزرعظم نے کہا فارم سینتالیس کی بات کی تو آ اور نون لیگ والے موت چھپاتے پھی رہیں گے اپوزیشن کے سیاسی رابطوں میں تیزی اصد کیسر محمود کانا چکزئی کی اتظار احسن سے ملاقات سیاسی صورتحال پر تباتلے خیار ادھر اپوزیشن اتحاد کا جماعت اسلامی سے رابطہ کل امیر جماعت اسلامی حافظ نعمر رحمان سے ملاقات تیپا گئی ملاقات میں جماعت اسلامی کو اپوزیشن اتحاد کا حصہ بننے کی دعوت دی جائے گی ترجمان جماعت اسلامی کے مطابق محمود کان اچکزئی، اصد کیسر، سناؤلہ بلوت، زہری اور اصد نفری آج دو پہے دو بلے منصورہ پہنچیں گے ایسے ایف سی کی مواصر حکمت عملی غیر ملکی سرمایہ کاروں کی پاکستان کی آئیٹی سیکٹر میں بھرپور دلچسپی سٹارٹ اپس میں غیر ملکی کمپنیاں سرمایہ کاری کرنے لگیں یورپی ساؤٹویر کمپنی کا کراچی میں ڈیٹا سینٹر کے قیام کا فیصلہ چیک ریپبلک کی کمپنی آئی سوپ نے بھی ڈیٹا سینٹر بنانے کا ارادہ ظاہر کر دیا سرمایہ کاری سے ساؤٹویر اور سائبر سیکیورٹی خدمات کے حصول میں سات فیصد تک بچت ہوگی موسمیاتی تبدیلی سے دنیا بھر میں تباہی جرمنی میں چند گھنٹوں کے دوران مصلادھار بارش نشیبی علاقے زیرے آب آگئے جیالہ باری سے کئی گاڑیوں کو نقصان بہنچا اور ریاضم افریقہ کے مشرقی ممالک میں بھی جلد حلیق پاری گھروں میں داخل شڑکیں ندینالوں میں تبدیل ہزاروں افراد کے نقل مکانی برازل میں انیس افراد ہلاک ساٹھ زخمی ہو گئے ایک سو چوبن شہروں میں دس ہزار سے زائد افراد بے گھر خلیجی ممالک میں بھی موسمیاتی تبدیلی سعودی عرب نے مزید بارشوں کی پیش ہوئی گیارہ مئی تک مصلادھار بارشوں کا الٹ متحدہ عرب امارات میں موسم میں بہتری آگئی فلائٹ آپریشن محال ویسٹ انڈیز کی ویمن ٹیم نے پانچ پار ٹی ٹوئنٹی مارچ بھی جیت دیا پاکستان کو آٹھ بٹوں سے شکر قومی ٹیم نے مہمان ٹیم کو جیت کے لیے ایک سو پینتیس رنز کا حدف دیا سدرامین 48 رنز بنا کر نمائیا ویسٹ انڈیز نے انیس وی آور میں دو بٹوں پر حدف پورا کر لیا سیریز چار ایک سے ویسٹ انڈیز کے نام اور میوسٹری کنسٹ ہال سے نئی دنیا کا دروازہ کھل گیا باپ اور بیٹی پھنس گئے واپسی کا راستہ تلاش کرنا مشکل ہورر میسٹری فلم ٹراب کا ٹریلر جاری فلم نو آگست کو نمائش کے لیے پیش کی جائے گی موسیقی موسیقی